جی پی ایسی کاریالے کے باہر انٹرویو دینے والے سفل ابھیارتیوں کی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے جی پی ایسی کاریالے کے باہر کا جائزہ ہمارے سائیوگی انجنی نے لیا ہے چارکن لوگ سیوہ آئیوک کے دفتر کے باہر کھلے ہیں اور ابھی ساتویں آٹویں نویں دسویں جی پی ایسی سیویل سیوہ میں جو مک کے پریچہ میں سفل ابھیارتی ہیں ان کا انٹرویو چل رہا ہے آج انٹرویو کا چھٹویں دین ہے اور پرتیک دین جو ہے لگ بھک سو کے قریب جو ابھیارتی ہیں سفل ابھیارتی وہ انٹرویو دینے کے لیے یہاں پہنچ رہے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو تمام جو انٹرویو جن کا چل ہونے والا ہے وہ اپنے اپنی یہاں ریپورٹنگ ٹائم ہے اس وقت یہاں پہنچے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ تمام ابھیارتیوں کے چہرے پہ ایک اتصا آتما بشواس آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سیویل سیوہ کی جو پریچھا ہے راجی کے لیے ایک بڑی سیوہ مانی جاتی ہے اور ایسے میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ دو سو باون جو نئے ادھیکاری ہیں وہ چینک کیے جائیں گے اور لگ بھگ لیکن کامپیڈیشن کافی ٹف ہے آٹھ سو دو سفل ابھیارتی ہیں جن کا انٹرویو یہاں ہونا ہے اور چھٹوہ دین ہے نو مائی سے لے کر سولہ مائی تک انٹرویو چلے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کر کے جو انٹرویو دینے والے جو ابھیارتی ہیں وہ یہاں جے پی ایسی کاریالے پہنچے ہیں کوئی اپنے ماں کے ساتھ کوئی اپنے بھائی کے ساتھ پیٹا کے ساتھ تو کئی آرزین بھی پہنچے ہیں تو آج بھی انٹرویو ہونا ہے اور ایسے میں یہ جرور کہا جا سکتا ہے کامپیڈیشن کافی ٹف ہے کیونکہ آٹھ سو دو ابھیارتیوں میں دو سو باون کا چین ہونا ہے تو جو بیسٹ ہوں گے جو سرسرسٹ ہوں گے ان کا ہی چین ہوگا لیکن تمام لوگ جو ہیں جو ابھیارتی ہیں پوری تیاری کے ساتھ جوٹے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ابھیارتی اپنا پورا جو بھائی ڈٹا جو فائل ہے وہ لے کر یہاں پہنچے ہیں اور یہاں سے اندر جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں چہرے پہ خوشی ہے آتما بسواس ہے اور یہ جرور کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں راج کو دو سو باون نئے ادھیکاری ملیں گے نیوز 11 بھارت کے لیے کامرامین آروند کے ساتھ انجنی کمار رانچی لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا